اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک آج کا ہمارا ٹاپک ہے سوٹ اور سوٹ بائی کا ارے کا فنکشن ہی ہے اور بہت ہی امپورٹٹ فنکشن ہے تو ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کوئی بھی پوائنٹ مس نہ کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنی رائے مجھے کمنٹ باکس میں لازمی دیجئے گا تو چلتے ہیں سکرین کی طرف تو سکرین پہ ہمارے پاس سب سے پہلے یہ دیکھ رہے ہوں گے اب ہمارے پاس تیبل بنا ہوا ہے اس کے اندر سمپل سا ایک فارمولہ ہم یوز کریں گے سوٹ کا لائک میں یہاں پہ آتا ہوں میں نے کہا سوٹ اس اکول کا نشان سوٹ بریکٹ سٹارٹ اور یہاں سے ہم اس تیبل کو سلیک کریں گے اور انٹر کر دیں گے جیسے ہی میں نے انٹر کیا تو دیکھیں یہ سارا کا سارا ڈیٹا ہمارے سامنے آ گیا اب یہ ڈیٹا سوٹ کس حوالے سے ہے الفابیٹکلی جو نام ہے نیم کے حوالے سے یہ ہمارے پاس اگر دیکھیں تو یہاں پہ اس حوالے سے ہمارے پاس سوٹ ہے اب اگر ہم نے اس کو کسی اور طریقے سے سوٹ کرنا ہے لائک سیلری وائز کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے اس کے لئے جاتا ہوں میں یہاں سے شیٹ ٹو پہ شیٹ ٹو پہ سیم ڈیٹا ہمارے پاس ہے اسی کے اوپر سارا کام کریں گے اس اکول کا نشان لگایا میں نے کہا سوٹ بریکٹ سٹارٹ اور اس کے بعد میں نے یہاں سے یہ سارا کا سارا ڈیٹا سلیک کیا میں نے کہا کومہ اب یہاں پہ مجھے کیا کرنا ہے میں نے اس کو کس حوالے سے سوٹ کرنا ہے وہ بتانا ہے لائک اگر سیلریز کو دیکھیں تو یہ آ رہی ہے ہمارے پاس تیسرے کولم کے اندر تو میں یہاں سے لکھوں گا تھری پھر میں یہاں سے کروں گا کومہ اب یہ پوچھا اس کو اسینڈنگ کرنا ہے یا دیسینڈنگ کرنا ہے تو اگر مجھے دیسینڈنگ آرڈر میں کرنا ہے تو میں مائنس ون لکھ دوں گا اسینڈنگ میں کرنا ہے تو ون لکھ دوں گا اور بریکٹ کو کلوز کر دوں گا جیسے ہی میں نے انٹر کیا تو دیکھیں سارا کا سارا یہ میرے پاس سوٹ ہو چکا اب سیم ڈیٹا میرے پاس یہاں پہ شیٹ 3 کے اندر ہے اگر میں شیٹ 3 کے اندر جاؤں اور یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ مجھے ریجن وائز سیلریز کو آرڈر میں لے کے آنا ہے مطلب کہ مثال کے طور پہ جیسے اور ریجن جو ہے اس میں کون سا ٹاپ پہ ہے اس کی سیلری پہلے آجائے باقیوں کی نیچے آجائے اور اسی طریقے سے باقیوں کی بھی میں کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ کس طریقے سے ہوگا اس کے لیے اس ایکول کا نشان سارٹ بریکٹ سٹارٹ پورا کا پورا ہم یہاں سے اس کو ٹیبل کو سلیک کریں گے جیسے ہم نے پہلے سلیک کیا تھا کومہ یہاں پہ تھوڑی سی چینجنگ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے یہ کرلی بریکٹ شفٹ کے ساتھ آئے گی یہ کرلی بریکٹ آپ نے لگانی ہے اور اس کے بعد میں نے کہا 2 کومہ 3 اور یہاں سے کرلی بریکٹ کو بن کیا 2 کومہ 3 میں نے اس لیے لگایا ہے 2 کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ریجن وائز اور سیلری وائز والا جو ڈیٹا ہے اس کو مجھے سارٹ کرنا ہے اب پھر لگاؤں گا میں یہاں پہ کومہ پھر کرلی بریکٹ اور یہاں پہ میں نے کہا 1 1 سے مراد یہ ہے کہ ascending order میں کومہ minus 1 کا مطلب descending میں curly بریکٹ کو close کروں گا اور بریکٹ کو close کر دوں گا اب basically ہوگا گیا اس سے جیسے میں enter کرتا ہوں تو دیکھیں میرے پاس region وائز سارا کا سارا ڈیٹا سارٹ میں ہو گیا اگر میں AB region کو دیکھوں تو سب سے اوپر top والا آ رہا ہے پھر اسی طریقے سے ascending میں اور اسی طریقے سے سارا کا سارا ڈیٹا میرے پاس سارٹنگ میں آ رہا ہے اب میں اگر sheet 4 پہ جاتا ہوں sheet 4 پہ میرے پاس ڈیٹا ہے مجھے آپ اس کو کیا کرنا ہے horizontally اس کو سارٹ کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے کریں گے is equal کا نشان sort bracket start اور یہاں سے میں یہ ڈیٹا select کر لوں گا میں نے ڈیٹا select کر لیا کومہ اب دیکھیں اس میں index تو کوئی ہے ہی نہیں مطلب مجھے اس میں کوئی column تو ہے نہیں تو پھر میں again اس کو کیا کروں گا کومہ لگا دوں گا اس کے بعد میں اس کو کہوں گا مجھے ascending order میں چاہیے کومہ اب اس کو by column کرنا ہے میں نے تو یہاں پہ رکھا true bracket close اب جیسے ہی میں enter کروں گا تو یہ سارا کا سارا data ascending ہو جائے گا like یہ دیکھیں پہلے access آ گیا پھر after effect پھر photoshop اور پھر special اگر آپ دیکھیں تو already یہ ascending order میں ہی تھا پر میں اگر یہاں پہ نیچے control d کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ دوسرا والا data میرے پاس ascending میں آ گیا ہے اور یہاں سے اگر میں اس کو پکڑ کے یہاں پہ drag کروں تو یہ دیکھیں سارا کا سارا data میرے پاس ascending میں آ گیا اس طرح کی اگر آپ نے کوئی tips دیکھ نہیں ہے تو میں نے already اپنا excel tips and trick lectures record کی ہوئے وہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ بہت کام کی آپ کو tips and trick مل جائیں گے sheet 5 پہ ہم آتے ہیں sheet 5 کے اوپر ہم نے ایک formula use کرنا ہے sort by کا بلکل اسی کی category کا ہے ان دونوں میں difference کیا ہے وہ بلکل end میں جا کے میں آپ کو بتاؤں گا تو یہاں سے میں is equal کا لگاتا ہوں sort by bracket start میں نے یہاں سے data سارا کا سارا select کیا میں نے کہا comma اور اس کے بعد میں نے کہا views کے حوالے سے سارا کا data sort ہو جائے comma اور اس کو ascending order اور bracket کو یہاں سے close کرتا ہوں تو دیکھیں سارا کا data میرے پاس یہاں پہ اگر مجھ اس کو descending order میں کرنا ہوتا تو last میں minus one کر دیتا اب یہاں سے sheet 6 کے اوپر آتا ہوں تو یہاں پہ یہ جو چیز ہے sheet 6 کے اوپر جو چیز ہے یہ بہت ہی interesting ہے مثال کے طور پہ میرے پاس یہاں پہ screen کے اوپر first name آ رہا ہے پھر company country email gender اور last name اب میں چاہ رہا ہوں پہلے first name آئے پھر last name آئے پھر company country email ان سارے data کو میں sort کرنا ہے تو وہ sort کس طریقے سے کریں گے اس کے لیے screen کے اوپر میں numbering کر دیتا ہوں like میں نے کہا one اور پھر یہاں پہ آگیا two دوسرے number مجھے یہ چاہیے پھر میں نے کہ تیسرے number پہ مجھے gender چاہیے چوتھے پہ میں نے کہا sorry یہاں پہ میں numbering تھوڑی سی غلط کر گیا ہوں numbering میں نے اس column میں کرنی تھی یہاں پہ two یہاں پہ three اور یہاں پہ میں four کرتا ہوں یہاں پہ five اور اور یہاں پہ six اب یہ data سارا کا سارا ہم نے sort کرنا ہے وہ کس طریقے سے ہوگا is equal کا نشان sort by bracket start ساری کی ساری range select کی comma اور یہاں سے میں نے یہ والی range select کر لی comma اور یہاں سے میں کہتا ہوں minus one bracket close اور enter ساری میں نے اس کو descending order میں کر دیا ہمیں اس کو ascending order میں کرنا تھا one تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس یہ name بھی آگے اور یہاں سے اگر میں اس کو double click کر دکھاؤ تو یہ دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں میرے پاس یہاں پہ آگئی ہیں تو اس کو ascending کرنا میرے لیے بہت آسان ہو گیا ہے اب چلتے ہیں sheet 7 کی طرف sheet 7 کے اوپر تھوڑا سا آپ کو difference zone میں بتا دوں گا کیا ہے اور ہم اس formula کو بھی چیک کر لیں گے اس کے لیے سب سے پہلے is equal کا نشان sort by bracket start یہاں سے میں course کی range کو select کرتا ہوں comma view range comma ascending اور enter تو دیکھیں اس نے ترتیب باعث جو ہے میرے پاس سارے کے ascending order میں کر دی ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر مجھے اس میں سے کوئی چیز نہیں چاہی ہوتی مثال کے طور پہ میں screen پہ آپ کو سمجھا b5 اور enter کرتا ہوں تو دیکھیں میرے پاس یہ سارے آگئے access کا بھی آگیا author اس میں یہ کی ہے اس لئے آپ کو زیادہ نظر نہیں آ رہا ہوگا اگر author زیادہ ہوتے تو آپ کو اس میں فرق نظر آ رہا ہوتا بسکل اس نے ascending order میں کیا ہے view کے حوالے سے تو اس نے access کیونکہ subject بھی ایک تھے تو اس وجہ سے یہ زیادہ difference نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی پریکٹس کرنی ہے پریکٹس کس طریقے سے کرنی ہے دیفرنٹ courses رکھنے دیفرنٹ آرثر رکھنے اور پھر آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے تو آپ کو easily سمجھ اس کی لیے مجھے کیا ہے کہ یہ پورا کا پورا table select کرنا پڑے گا پھر میں نے کہا کومہ اور پھر مجھے بتانا پڑے گا کولم اور پھر بتانا پڑے گا کہ اس کے حوالے سے ascending order میں کر دیں اور پھر enter کرتا ہوں تو اس میں دیکھیں complete data میرے پاس آیا تینوں کولم جبکہ اس کے اندر میرے پاس complete data نہیں آیا تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دعا میں یاد رکھے گا ویڈیو پسند آئے like share subscribe ضرور کیجئے گا اور commit میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی